بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلکن ہمیں یوٹیوب چینل سیند پبلیت سروز کمیشن کی طرف سے ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرز کی جابز کا ٹیس اٹھائیس فیبرری کو شیڈولڈ ہے اٹھائیس فیبرری کو آپ کا پیپر ہے جو بچے ہمارے ساتھ ٹیس کی پرپریشن کر رہے ہیں میں نے یہ فائل ان کو شیئر کی تھی یہ ہمارے جو نوٹس ہیں اس کے پہلے پانچ ٹاپکس میں نے کہا تھا کہ تین دن میں آپ تیار کر لیں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ اٹھائیس تک اپنا سارا سلے بچ ایک دفعہ ریوائز کر لیں پہلے پانچ ٹاپکس میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کو ریوائز کر لیں تین دن کا آپ کو ٹائم دیا تھا تو آپ نے پہلے پانچ لیکچر تیار کرنے تھے تو آج ان پانچ لیکچر کا ہم ٹیسٹ لینے لگے ہیں ابھی میں ٹیسٹ آپ ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی ادھر اسی ویڈیو میں ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے آپ لوگ ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں آپ نے میرے ساتھ ساتھ اپنا ٹیسٹ سال کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا کتنا جو ہے نا کتنے پرچنٹ آپ کا ٹیسٹ تیار ہو چکا ہے کتنا آپ نے یہ سلیبس اپنا کور کر لیا ہوئے جن لوگوں کے آج ہم انشاءاللہ تعلیٰ پچیس نمبر کا ٹیسٹ رکھیں گے اگر پچیس میں سے آپ کے 22 یا 23 نمبر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعلیٰ پھر امید ہے کہ آپ کا پیپر 100% کنفرم ہے کہ آپ کا پیپر پاس ہو جائے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی طرف ہم ٹیسٹ پہ آ چکے ہیں تو ٹیسٹ میں یہ ہمارے پانچ ٹاپکس تھے آج انٹرڈکشن ٹو ایڈوکیشن ٹیچنگ ٹیکنیکشن میتھنڈالوجیز بلوم تیکسانومی سولو ٹیکسانومی اور ٹیسٹنگ یہ پانچ ٹاپکس آج ہم نے کور کرنے تھے مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کہیے ہوں گے تو چلتے ہیں آج کے ٹاپکس سے جو ہمارا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ میں پہلا کوئیشن یہ تھا یہ میں نے ٹیسٹ آپ کو وٹس اپ کر دیا تھا آپ سبھی لوگوں نے یہ وٹس اپ ٹیسٹ یہ سالو کر کے بھی مجھے سینڈ کر دیا تھا تو ابھی میں آپ کے سامنے اس کو سالو کر دیتا ہوں آپ نے اپنے سادہ آمتر اس کے ساتھ ٹیلی کر لینا ہے اس کا جو کریکٹر انسر تھا جو کلاس روم سے باہر ہوتی ہے جو سالف لرنگ ہوتی ہے وہ کونسے ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا کریکٹ انسر تھا انفارمل ایجوکیشن بی آپ سے اس کا کریکٹ انسر تھا اچھے نمبر تری ہے جی مونٹی سیری ایجوکیشن is an example of which type of ایجوکیشن فیلاسفی تو یہ اس کا کریکٹ انسر تھا پروگریسیو ایجوکیشن اچھے نمبر فور ہے which type of ایجوکیشن typically occur at university level and focus on advanced academic and professional subject اس کا جو کریکٹ انسر تھا وہ تاہیر ایجوکیشن دی والاپشن کریکٹ انسر تھا پروگریسیو نمبر فائیو ہے ایجوکیشن ڈیوکیشن 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 تو اس کا جو کریکٹ آنسلا بھی تھا کلاسیفائی ایڈوکیشن اوبجیکٹیو ٹھیک ہے اس میں آپ کا جو انا کوگنیٹیو دمینے لیدہ کر دیتی اس نے افیکٹیو دمینے لیدہ کر دیتی اور جسائکو موٹر اس نے لیدہ کر دیتی اس کو کلاسیفائی کر دیا تھا which teaching techniques emphasizes student-centered learning and self-assessment self-assessment اور student-centered learning کا اسکرس میں ہوتیا وہ ہوتیا drill and practice method میں question number 10 تھا which level of bloom taxonomy involves the ability to understand and explain a concept جو آپ نے ability to understand and explain concept blooms taxonomy وہ ہم کرتے ہیں understanding question number 11 ہے in solo taxonomy what is the highest level of understanding extended abstract دی والا آپشن اس کا کریکٹ آنسا تھا which ہوتا following is an advantage of using bloom taxonomy in education education میں bloom taxonomy اس کا advantage کیا ہے it simplifies the learning process it incurs higher order thinking skills it relies slowly on root memorization it limits creativity in thinking تو یہ simplifies the learning process یہ والا جانا correct answer تھا یہ والا نمبر 13 ہے which teaching technique focus on real world experience and hands-on activities تو جو آپ کے hands-on activities تھا وہ تھا آپ کا project-based learning question number 14 ہے testing and evaluation served primarily served primarily to rank students based on the performance identify strengths and weakness in learning یہ بھی والا اس کا option correct تھا question number 15 ہے which level of bloom taxonomy involves the ability to make judgment based on criteria and standards ٹھیک ہے جی آپ نے جو انا اس کو آپ نے کرنا ہے کہ judgment آپ نے کرنا ہے تو اس کا correct answer وہ تھا evaluating question number 16 ہے solo taxonomy aims to measures individual performance levels یہ اے والا correct answer تھا question number 17 ہے which teaching techniques emphasizes breaking down complex concept into smaller meaningable parts ٹھیک ہے آپ نے complex جو آپ کے concept اس کو چھوٹے چھوٹے اسو میں آپ نے توڑنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے کیا ہوتا ہے جی وہ ہوتا ہے differentiated instruction ٹھیک ہے question number 18 ہے in bloom's taxonomy which level involves the ability to use learned information in a new situation تو اس کا correct answer تھا applying یہ والا آج فرن اس کا ٹھیک تھا question number 19 ہے solo taxonomy focuses on hierarchical level of understanding collaborative learning structure standardized testing and procedure memorizing of facts and figures تو آپ کا hierarchy level of understanding جو ہونا آپ کو پتا solo taxonomy hierarchy ہے ٹھیک ہے question number 20 ہے which is not stage of bloom taxonomy bloom taxonomy کی کون stage نہیں creating بھی اس کی stage reflecting بھی ہے analyzing بھی ہے evaluating بھی ہے کچھ number 21 which is the purpose of summative assessment in education summative assessment آپ کو پتا یہ end پہ ہوتی ہے to provide ongoing feedback during the learning process یہ نہیں ہے to evaluate students learning at the end of period of instruction یہ آپ correct answer B 22 solo taxonomy encourage students to progress from solo taxonomy surface to deep learning memorization to recollection individual to group evaluation to creation تو یہ آپ D والا تراغ اس کا answer تھا question number 23 which teaching techniques involves providing students with choice in how they demonstrate the understanding تو آپ ایسی تیزی technique جس نے بچوں کو آپ allow کرتے ہیں کہ آپ کیا کریں وہ اپنی choice پو خود جناب بتائیں کہ وہ آپ understanding کریں گے differentiated instruction direct instruction lecture method drill and practice 23 ka D option correct question number 24 bloom helps educators to focus slowly on lower thinking skill develop standardize test design effective learning objective assessment correct answer C question number 25 what is the primary purpose of formative assessment formative assessment during lecture during during آپ جو بھی educational process ہوتا اس کے درمیان جو ہوتی ہے تو میر students achievement at the end of section یہ نہیں ہے to provide feedback to improve learning during section تو یہ option بھی correct answer تھا question number 25 کا تو یہ ہمارا 25 number کا paper تھا آپ نے اس میں جو سال کیا تھا اس کے ساتھ تیلی کر لیں اگر آپ کے جو marks 22 سے above آ رہے ہیں تو پھر آپ پاس ہو جائے گا لازمی اگر کوش کریں دوبارہ اپنے ایک دفعہ ریوائز کریں اچھی تریقے سے دوبارہ آپ تیار کر لیں thank you so much ملتے ناکھ ویڈیو میں اللہ حافظ